اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب دوست کیرو آفیس سے ہوں گے شام کا ٹائم ہے فارم پر مجود ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو ڈے میں ادھر چھوڑ گئے تھے وہ کومن والی فیمیل وہ بیلا بیٹھے ہوئی ہے اور وہ سوزی بیٹھے ہوئی ہے تو ابھی اسلیم بھائی اور اسد بھائی نہیں آئے جیسے وہ لوگ آ جاتے ہیں تو ان تینوں کو ادھر سامنے شفٹ کر دیں گے اور اس کا ریزن یہ ہے کہ میل کو اندر بند کیا ہے یہ آپ دیک سکتے ہیں میل بھی واق کر رہا ہے اور میل یہ دیکھیں آپ یہ باہر نکلنے کا ٹائم ہو گیا میل کو ادھر سے باہر نکال دیں گے پیچھے والی گیلری میں اور ان تینوں کو سامنے شفٹ کر دیں گے اور ان کو سامنے کرنے شفٹ کرنے کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ میل جو ہے ان کا کان یا بوڈی کا کس رحصہ جس میں دم بھی آ جاتی ہے یا کوئی بھی چیز پکڑ کے ان کو نقصان نہ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے منٹلی ٹینشن نہیں رہتی ہے اس لیے احتیاطاً یہ تینوں سام سامنے اور اس سے پیچھے والی گیلری میں میل کو کرتے ہیں جیسے سلیم بھائی اور اسد آتے ہیں اور پھر آپ سے جو شام کی ڈیلی کی روٹین ہے آج کی تو وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں تو دوستو جب تک جو ہے سلیم بھائی اور اسد آ جائیں تب تک جو ہےنا ذرا جینی پہ نظر مار لیتے ہیں کہ جینی کیسے بیٹھی ہوئی ہے کیا سیچویشن ہے پنکھا چل رہا ہے میل آ رہی ہے ہاں اس نے پوٹی کی ہوئی ہے نظر مارتے ہیں یہ دیکھیں وہی بات یہ میں آپ کو کلوز لی یہ دیکھ لیں یہ آج جو ہے اس نے کیج کے اندر ہی پوٹی کر دیا ہے اب جو ہے ادھر سے سمیل بھی آ رہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ صفائی کے معاملے میں ہم نے جو ہے بڑی احتیاط کا رکھی ہوئی ہے تو اس لیے جو ہے اب جیسے یہ ایسا دور آتے ہیں یا سلیم بھائی آ جاتا ہے اس کو جینی کو باہر نکل آتے ہیں اور اس کے کیج کو اندر سے اچھے سے واش کروا دیتے ہیں تاکہ سمیل بھی چلی جائے اور جو اس نے پوٹی کی ہے اس کو بھی ہم جو ہے نا پانی کے ذریعے ضائع کر دیں اور جو ہے آپ کو پتا ہے جرسیم بنتے ہیں اور جرسیم جتنے زیادہ بنتے رہیں گے اگر ہم صفائی نہیں کریں گے تو یہ اس کی جو ہے نا صحت پر اچھا خاصہ اثر کرنے سکتا ہے تو اب سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے پہلے تو وہ ان کو تینوں کو ادھر کر کے میل کو باہر نکلوانا ہے اس کے بعد سیکنڈلی جو ہے نا اس کے کیج اس کو باہر نکال کے اس کے کیج کی اچھ صفائی کرنے ہیں اب تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں کہ جیسے ہی وہ آجیں تو پہلا پہلا کام یہی کرنا ہے یہ اسد آگیا فائنلی اور یہ دیکھیں ویسے ہی ان کو بس طرف شفٹ کرے گا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے احتیاط کے طور پر دروازہ بند کرتے گا اور اندر جائے گا احتیاط کے ساتھ یہ جو ہے اس نے یہ جو سٹک ہاتھ میں پکڑی ہے یہ احتیاطاں پکڑ لیتے ہیں کیونکہ شیر کے موڈ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے تو ٹیم لیکن پھر بھی احتیاط کے ط دور پہ کیونکہ شک سے پھر یہ ڈرتے ہیں نا تو اسد کی بات مانتے ہیں یہ دیکھیں اب اسد احتیاط کے ساتھ ان تینوں کو ادھر چھک کر دے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ان کے کام چیک کر رہے ہیں بیلا ابھی بیٹھے ہو جائے چل پھلے یہ بیلا کو بھی ڈرائیا ہلکا سا یہ دیکھیں بیلا کا دل نہیں کر رہا بات ماننے کا یہ دونوں ادھر آگئے ہیں ان کو اگر سے انلوک کرتے ہیں تات سے جو ہے یہ ادھر آ جائے بیلا بات نہیں مان رہی لیکن ابھی اسد تھوڑا سا درائے گا تو آ جائے گی یہ فائنلی یہ دیکھیں یہ بھی آگئی بیلا یہ دیکھیں ان تینوں کو ادھر کر جائیں گے پھلال یہ تینوں شیفٹ ہو گئے چلو پہلا چلو 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 چل آگئے چل یہ دیکھیں اس کا دل نہیں کر رہا ہے ادھر آنے کے لیکن چلو ہمیں زیادہ زور سے دبا بھی نہیں سکتا ہے سا جس کو ڈرا پیچھے سے آگئے یہ فائنلی ہو گئے ادھر اور یہ میں لگا دیتا ہوں لاک ان کو نکالنے کے بعد اب اسد جا رہا ہے میل کی طرف اور یہ دیکھیں میل کا لاک کھول رہا ہے اور میل بھی اسی ویٹ میں کھڑا ہے کیونکہ ٹائم ہو جاتا ہے جانوروں کو انتازہ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں وہ بھی اسی انتظار میں ہے کہ مجھے باہر نکال لیں اب اعتیاد کے ساتھ یہ دیکھیں اسد اندر جا رہا ہے کنڈا لگا رہا ہے اور پھر اندر والے پورشن میں جائے گا اور یہ دیکھیں اعتیاد کے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ خطرناک شونک ہے ہر چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دروازے کو پکڑ کے یہ میل تیز بھاگ رہا خیال سے آئیں یہ چلو یہ دیکھیں یہ دیکھیں میل کیسے فوراں باہر آیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باہر آگیا ہے اب جو ہے جاتے ہیں جینی کی طرف جینی کو باہر نکال کے درخت کے ساتھ بان دیتے ہیں اور جو ہے نا پھر اس کے کیج کی اچھے سے صفائی کریں یہ اب آگئے ہیں جینی کی طرف اور جینی بھی اسی ویٹ میں کہ مجھے باہر نکال لیں اب یہ اصل ماک کھول رہا ہے اعتیاد کے ساتھ اس کا جو ہے فرنٹ والا دروازہ اٹھائے گا اور یہ باہر جب آ جائے گی مکمل دھوئی ہے دیکھیں یہ فائنلی باہر آگئی ہے اب اس کی چین اٹھا کے اس کو چین ڈال دے گا یہ دیکھیں کتنی خوش ہو رہی ہے دیکھیں باہر نکل کے یہ اب دیکھیں یہ اب اس کے جو ہے نا نیک بیلٹ کے اندر چین کو اچھے سے لگا دے گا اور یہ دیکھیں ان کے کام یہ دیکھیں یہ فائنلی جینی کو درخت کے ساتھ چین کے ساتھ بان دیا ہے یہ در بیٹھی رہے گی کھیلتی رہے گی اس کے لیے ابھی جو ہے نا یہاں پانی بھی رکھ دیں گے تاکہ اس کو پیاس لگے تو یہ پانی پی لے اب ہم جاتے ہیں اس کے کیج کی طرف اور جا کے اس کے کیج کی صفائی کریں یہ بس دیتیات کے ساتھ کیج کو روشنی میں کر رہا ہے تاکہ اس کی اچھے سے صفائی ہو سکے یہ دیکھیں تائروں والا کیج ہے یہ تو ایزی لی جو ہے نا یہ گسیڑ کے اس کو کھینچ کے جو ہے نا یہ باہر آ جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ پوٹی کی ہوئی ہے اور آپ کو پتہ سمیل بھی آ رہی ہے اور دوسرا جو ہے نا سارا گندگی وغیر آپ کو پتہ بوری بات ہے تو اس لیے جو ہے نا بیت ہے اور یہ بڑا آپ کو بتاتے چلیں یہ بہت ہی زیادہ وزنی کی ہے یہ بڑے شونک سے بنوائی ہو ہے یہ ہے تو لائن شفٹنگ بغیرہ کے لیے لیکن چلو شکر الحمدللہ یہ جینی کے کام آ رہا ہے اب دیکھیں کتنا وزنی ہے کہ اسد جانا کتنا دور لگا رہا ہے اور پھر بھی دیکھیں آہستہ آہستہ یہ باہر کی طرف آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پانی والا برطن بھی اسد نے باعث نکال کے رکھ دی ہے تاکہ دوبارہ جو ہے نا اس میں فریش پانی بھر کے رکھیں گے اور اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بس پانی لینے گیا پانی لے جانے کے باہی ہے اب اچھے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ساری پوٹی جو ہے نا یہ لکڑی والے فرش کے اوپر جمع ہوئی تھی لیکن یہ اچھے سے پانی لگانے اور اس کے پر برش لگانے کے بعد یہ بلکل چمکدار ہو جائے گا پہلے کی طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا گند وغیرہ کیس سے باہر آ رہا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کیسے پانچ ایک منٹ بلکل نیو ہو جائے گا کیا مگ جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائنلی تھوڑی دیر کی محنت کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو گیا کیج اب جو انیس کو ذرا ہوا میں پڑا رہنے دیں گے تاکہ جلد جلد یہ خوشک ہو جائے پھر آپ کو پتا ہے شام کے ٹائم جانی کو بھی اس میں بند کرنا ہوگتا ہے اور اسد نے ایک بڑا پیارا کام کیا یہ دیکھیں فرش کے نیچے تھوڑا بہت گند وغیرہ پڑا ہوا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی پر وغیرہ اور یہ لکڑی کی چیزیں تھی یہ تاریں وغیرہ پڑی ہوئی تھی تو جب اس کو اپن جگہ سے ٹائے تو اس کو بھی اس کے نیچے والی جگہ کو بھی آج اچھے سے صاف کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ سفائی تو ایک اچھی چیز ہے اور سفائی لازمی رکھا کریں گے آنگوں کے حوالے سے تو اس لیے اب جو انیس کے نیچے والی آریا کو بھی اچھے سے صاف کر دیں گے اب یہ جو ہے نا اس کو بالکل پیچھے کر دیں گے اور اس کے اوپر والا پنکھا چلا دیں گے تاکہ جو ہے نا یہ پنکھے کی ہوا اس کو لگتی رہے اور یہ جلد از جلد خوشک ہو جائے اور جو ہے نا ہمارا یہ والا کام فائنل ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا صاف سترا ہو گیا سلیم بھائی اس کو دور پیچھے دھکا تو دے دو اسد ادھر پانی وغیرہ لگا رہا ہے اور جانروں کی کیر وغیرہ کر رہا ہے اور یہ دیکھیں سلیم بھائی یہ تیاز ہے یہ بہت وزنی ہے دیکھیں سلیم بھائی کو بھی دیکھیں کتنا زور لگانا پڑ رہا ہے یہ بالکل واپس اس کو جو ہے نا اب اس کی پہلے والی جگہ پہ رکھ دیں گو اور یہ اچھا ہو گیا اندر سے بھی صاف ہو گیا باہر سے بھی صاف ہو گیا نیچے والی جگہ بھی اس کی اچھے سے صاف ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پہلے والی جگہ پہ رکھ دیا ہے اور اب یہ پنکھے کی ہوا کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پر پنکھا بھی چال دا پنکھے کی ہوا کے اندر جو ہے نا یہ جلد از جلد خوشک ہو جائے یہ فائنلی جو ہے نا سلیم بھائی نے جانی کے لیے فریش پانی م یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے تاکہ اس کو پیاس لگے تو یہ پانی پھیلے یہ دیکھیں یہ رکھ دی ہے اب اس کی مرضی پانی پیئے کھیلے شرارتیں کرے جو اس کے مائنڈ میں آئیے گھر ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویلاغ آپ نے دیکھا کہ جو ہے نا جینی نے اس میں جو ہے نا پوٹی کیوئی تھی اور سمیل آ رہی تھی سارا انوائرمنٹ خراب ہوا ہوا تھا تو وہ جو ہے نا اس پچھے سے ساف کر دیا نیٹ اینڈ کلین کر دیا تو اب منٹلی طور پر بھی ریلیکس ہو گئے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی میرا چینل لائک شیئر سسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں آپ سب دوستوں کے ساتھ نیکسٹ اور امیزنگ ویلاغ میں تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ